اور سندھ بر سے آئے ہوئے سندھ کے غیور طالب علموں کے سامنے وہ صبح یقیناً آئے گی کہ موضوع پر گفتگو رکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ منور صاحب کا استقبال پرجوش ناروں کے ساتھ ہونا چاہیے کانفرنس کا یہ آخری پروگرام ہے نارے لگائیے اور اتنے زور شور سے لگائیے کہ حیدرباد کے ہر شہری کو یہ پتہ دیں جائے کہ آج قلعے میں جمعیت کا کوئی پروگام ہوا ہے کوئی ایک ساتھی نارا لگائے اور تمام ساتھی مل کر اس کا جواب دیں سید منور صاحب نارا تکبیر نارا تکبیر اتقلاب اتقلاب اسلامی انکلاب 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 رہ برو رہ نما خاتم الانبیا خاتم الانبیا زندہ جمعیت افقار جمعیت سالار جمعیت توڑے بھی کھا کے زندہ جمعیت جلوں میں جا کے زندہ جمعیت سندہ جمعیت نامنظور نامنظور مابل جیم نامنظور 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 مابل جیم نامنظور علماده علماده رہ برو رہ نما رہ برو رہ نما مصطفی قوت جمعیت 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى عالی وصالح اجمعی محترم قاضی حسین احمد صاحب محترم ناظرین اعالی اسلامی جمعی طلبہ پاکستان ناظرین صوبہ سندھ اور میرے قابل اعترام دوستوں بذرگوں اور نوجوان ساتھیوں مجھے خوشی ہے کہ پورے سندھ سے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں نوجوان یہاں پر جمع ہیں اور محمد بن قاسم کے اس سندھ میں انہی کی لنکار پر انہی کی پکار پر جمع ہو کر ایک بار پھر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ سندھ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پورے پاکستان کی قیادت کرے پورے ملک پاکستان پاکستان کو محمد بن قاسم کا پاکستان بنائے جیالوں کا پاکستان مجاہدوں کا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ گو انسانوں کا پاکستان فرزندان توحید کا پاکستان شمع رسالت کے پروانوں کا پاکستان جان ہتیلی پر لے کر میدان میں نکلنے والوں کا پاکستان اور پھر پورے عالم کو ایشیا نہیں پورے عالم کی بات کرتا ہوں پورے عالم کو سبز بنا کر سبز ہلالی پرچم نہرارج جانے والا پاکستان اس لئے میرے دوستو میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بندگی کے راستے پر چل نکلیں اپنے رب کو پہچان لیں تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ان کے دل کی ہر دھڑکن سجدے کی پکار بن جاتی ہے ندہ بن جاتی ہے اور اپنے رب کا شکر گزار ہو کر بندہ اپنے جسم سے بحیثیت مجموعی مجسم اس طرح سجدہ ریز رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئے یہ ایک قدم چل کر جائے وہ دس قدم اس کی طرف آئے وہ اس کا ہاتھ بن جائے کہ جس سے یہ پکڑے وہ اس کی آنکھیں بن جائے کہ جس سے یہ دیکھے اس لیے میرے دوستو آپ گھروں سے نکلے ہیں غبار آلود پیروں کو لے کر یہاں تک پہنچے ہیں کچھ تکان آپ کو محسوس تو ہوتی ہوگی اس تکان کے باوجود اگر آپ ترو تازہ ہیں اگر آپ کے چہروں پر مسررتیں پھیلی ہوئی ہیں اگر آپ کے چہریں دمکتے اور چمکتے ہیں تو بجہ صرف ایک ہے کہ فرزندان توحید کا یہ قافلہ ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہتا ہے ہمیشہ بارگاہ رب العزت کے اندر اپنے قدموں کو بڑھاتا رہتا منزل کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے اور منزل خود بھی قدم تیہ کرتی منزلیں تیہ کرتی ہوئی قدم بوسی کرتی ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات با تقرار با اسرار ایک نہیں سو بار عرض کرتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور گہرا کیجئے کہ اسی کی بندگی کے لیے اٹھے ہیں اسی کا نام لے کر اٹھے ہیں اسی کی نصرت و تائید کے بھروسے پر اٹھے ہیں اور اسی کی میت کے احساس کے ساتھ جرت اور حمد کے ساتھ اٹھے ہیں اس قافلے کو شکست نہیں دی جا سکتی اس قافلے کو منزل سے بھٹکایا نہیں جا سکتا بھول بھلیوں کے اندر انشاءاللہ گم نہیں کیا جا سکتا یہ نوجوان جو یہاں سے بہاں تک پھیلے ہوئے ہیں یہ آج کا سندھ بھی ہے یہی کل کا پاکستان بھی ہے یہ آج کی جمعیت جو ہے یہی کل کا پاکستان پاکستان کا مقدر ہے اس لیے آج جب میں آپ سے یہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ وہ صبح یقیناً آئے گی تو مجھے کچھ کہنا نہیں ہے صرف تاریخ کے جھروکوں میں جھاک کر صرف ماضی سے رشتے کو جوڑ کر کچھ کڑیوں سے کڑیاں ملا کر آپ ہی کا شجرہ نصب آپ ہی کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جاننے اور پہچاننے کی اسی بات کو تعدہ کرنے کی اور اسی بات کو دہرانے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں کیسے فرزند ہیں ہمیں کیسے سپوت ہیں ہمیں کیسے رب کے ماننے والے اور نبی برحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے والے ہیں کہ ہماری تاریخ اجلی ہے ہماری تاریخ شفاف ہے ہم اسی سے رشتہ جوڑ کر اپنی پہچان کو قائم کرتے ہیں اپنی شنافت کو باقی رکھتے ہیں اپنے تعرف کو عام کرتے ہیں اپنی دعوت کو گسر دیتے ہیں اور آفاقی اس افق کے اوپر جب پھیل جاتے ہیں تو انقلاب انقلاب کی صدائیں ہواوں اور فضاؤں کے اندر گوجنے لگتی ہیں وہ صبح یقیناً آئے گی وہ صبح یقیناً آئے گی شاید مستقبل کی بات لظر آتی ہو آپ یہاں پر جمع ہیں وہ صبح آ چکی ہے وہ صبح آپ کو ڈھونتی ہیں وہ صبح آپ سے آپ کے اوقات مانگتی ہے آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی قوت اکار مانگتی ہے میرے دوستو بر سغیر ہندو پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ بات بات طول کھیج جائے گی اگر اس سے زیادہ کی بات کروں کہ بر سغیر ہندو پاکستان کے اندر پچھلی چند صدیوں پر محیط تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں انقلابی تحریکیں سرگردہ رہی ہیں کون سی انقلابی تحریکیں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی اور انقلابی پیغام کو لے کر اٹھیں بندگی رب کی دعوت کو لے کر اٹھیں تاغوت سے نجات دلانے کے لیے انسانوں کو انسانیت کا درس دینے کے لیے اٹھیں تمام انبیاء کی بیست کا جو مقصد قرار پایا ہاں اس کو لے کر اٹھیں بر سغیر ہندو پاکستان کے اندر وہی جو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا وہی جو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے وہی جو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو درس دیتے رہے سب کی تقریریں قرآن پاک نقل کرتا ہے ایک ہی انفاظ کے اندر بیان کرتا ہے کہ یا قومِ بدو یا قومِ بدلہ من الہِ غیروں کے غیر سے نجات پائی جائے یا یوہن ناسو بدو ربکم اپنے رب کی بندگی کی جائے سارے انسانوں کو نفیر عام ہے دعوت عام ہے پکارا اور حکایا گیا ہے کوٹوں پر چڑھ کر بلایا گیا ہے سچ کی میزان کے اندر تولنے اور پرکنے کی بات کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سمتھ ہم کو نظر آتے ہیں چودہ صدیوں کے پیچھے ادھر اس سرے پر آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوتے ہیں اسی دعوت کی پکار پر لوگوں کو لبے کہنے کے لئے کہتے ہیں کوئے صفحہ پر کھڑے ہیں لوگوں کو یا سباہا یا سباہا کہہ کر پکارتے ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں پھر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں دشمن چھپا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانوگے کیا تم میری بات پر یقین کروگے سارے لوگ بیگ زبان کہتے ہیں بل اتفاق کہتے ہیں کہ ہاں ہم تمہاری بات کو سچ مانیں گے اس لیے کہ تم صادق و امین ہو اس لیے کہ تم سچے پاکبال اور راست گو ہو بتاؤ کس لیے کھٹا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی سچائی واشگاہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں اس ایک خدا کی بندگی کرو جو تمہارا طالنہار ہے جو شہرک سے زیادہ قریب ہیں جو علیم و خبیر ہیں بتوں کو توڑ دو رشتہ اور ناتہ توڑ دو ان سے اپنے آپ کو علینا کر لو اور اس ایک خدا کی بندگی کی خاطر اس کے نظام کو لے کر اٹھو اس کے انقلاب کو برپا کرو اسی ناروں کو اسی کے نارے کو خداوں اور ہواوں کے اندر بلند کرو اسی کے ہو رہو اپنے آپ کو سپرد کرو مکمل حوالگی کی کامل سپردگی کی مجسم تصویر بن جاؤ وہ سارے لوگ جو صادق و امین کہہ رہے تھے سچا اور پاکباز کہہ رہے تھے بات کو ماننے اور یقین دلانے کی بات کر رہے تھے اچانک مہد حیرت ہوتے ہیں اچانک مہد حیرت ہو کر سوالیہ نشان بن جاتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے چیمگوئیاں کرتے سرگوشیاں کرتے الٹے پیروں لوٹنے لگتے ہیں اور اکیلہ طرح آپ کو چھو جاتے ہیں ہمارا وغضائے کیا یوں ان باتوں میں ہم کو لگایا اس لیے ہم کو جمع کیا کہ ہم اپنے بتوں کو برا کہیں آبا اجداد کے دین کو برا کہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا آقائے نامدار ہیں سرکار دو عالم ختمی مرتبت ہیں ان پر لاکھوں درود ان پر لاکھوں سلام ان پر ہمارے مابا سیکڑوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں بار قربان تنہا اکیلے کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقافلہ وہی سے چلا ہے پھر اس کے بعد 23 سال گزارتے ہیں نبوت کے 23 سال اتمام حجت کرتے ہیں دنیا کے سامنے رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے سامنے حق کے پیغام کو رکھ دیتے ہیں آپ نے فرمایا مشہور حدیث میں فرمایا کہ میرے پانچ مشہور نام ہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ نبی جس کی بار بار تعریف کی گئی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور خدا اور اس کے فرشتوں کی طرف سے کی گئی انسانوں کی طرف سے کی گئی ایسا نبی آپ نے فرمایا کہ میرا دوسرا نام احمد ہے یعنی وہ نبی جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا تھا جمع کرنے والا کہ میشر کے روز سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے بعد میں سارے انبیاء تشریف لائیں گے آپ نے فرمایا کہ میرا چوتھا نام الماہی ہے مٹانے والا انقلابی جس کا ترجمہ کریں شرک کو مٹانے والا بنے ہوئے نظام کو مضبوط نظام کو اکھار کر پھیک دینے والا توحید کو قائم کرنے والا آپ نے فرمایا کہ میرا پانچوہ نام العاقب ہے کہ میں آخر میں آنے والا آخری نبی ہوں آپ نے فرمایا کہ میں انقلابی نبی ہوں پس برے صغیر ہندو پاک کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تحریکیں اٹھی ہیں انقلابی تحریکیں اٹھی ہیں انقلاب کی قسمیں بہت سے ہو سکتی ہیں ہم اس انقلاب کی بات کرتے ہیں جو کردار کا انقلاب ہے ذہن و فکر کا انقلاب ہے انسان کے اندر کا انقلاب ہے اندر ایک بھوچال ایک توفان بپا کرنے والا انسان کو سارے معاشرے سے کاٹ کر خدا سے جوڑ دینے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حیاتِ طیبہ انہی کے حیاتِ مقدس انہی کی سیرتِ طیبہ اسی سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے بے قرار رہنے والا یہ انقلاب اندر سے جنم لیتا ہے پھوٹ پڑتا ہے یہ سرچشمہ اندر یہاں پر بیدار ہوتا ہے یہ دل دھڑکنے لگتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھارتا اجالوں کو روشن کرتا چرابوں کو جلاتا اور ساری دنیا کے اندر روشنی کے اس پیغام کو لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس لیے انبیاء کی تحریک انقلابی تحریک برسغیر ہندو پاک کی بات کر رہا تھا تسکیہ نفس کی تعلیمِ کتاب کی تعلیمِ حکمت کی کہ اس حوالے سے یہ تحریکیں چلی ہیں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی میں دینے کے لیے تعلیم ہیں انقلابی تحریک ہماغیر تحریک ہر ایک کو دعوت دیتی ہے ہر ایک سے بات کرتی ہے الناس غریب کی بات کرتی ہے امیر کی بات کرتی ہے حاکموں محکوم کی بات کرتی ہے ہر زبان میں بات کرتی ہے ہر حال میں بات کرتی ہے ہلکے اور بوجھل ہر طریقے سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے بندوں کو بندگی کی طرف بلاتی ہے خیر کی دعوت دینے والی معروف کی چمن بندی کرنے والی اور برائیوں کے جھار جھنکار سے معاشرے کو پاک کرنے والی یہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان اٹھتے ہیں جو انسان انقلابی تحریکوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ اس معاشرے کے اندر پھر اجنبی ہو جاتے ہیں یہ تحریک آگ لگا دیتی ہے بسم نہیں کرتی چلاتی نہیں ہے ہاں برائیوں کو ان کے جھار جھنکار کو بسم بھی کر دیتی جلا بھی دیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور ان کے حوالے سے پھر جو لوگ جو ہم عاشرے کے اندر اٹھے مجددین اٹھے ہیں صلحہ اکرام اٹھے ہیں مزرگان دین اٹھے ہیں سید مودودی رحمت اللہ علیہ اٹھے ہیں ان سب کی تحریک ترسکیہ اور تربیت کے نتیجے میں انسانوں کو انہوں نے میدان کے اندر لاکر کھڑا کیا اور یہ بڑی تانٹے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے کہ جس تربیت اور تسکیہ کے نتیجے میں گوشہ نشینی کا جذبہ پیدا ہو گوشہ نشینی کا خیال پیدا ہو وہ انبیاء کا طریق تربیت نہیں ہو سکتا انبیاء کا طریق تربیت میدان میں لاکر کھڑا کرتا ہے انبیاء کا طریق تربیت لوگوں سے کشمکش بول لینے کی دعوت دیتا ہے اپنا سب کچھ چھوک دینے کے لیے جان اور کبازی لگا دینے کے لیے انسانوں کو میدان میں لے آتا ہے بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی گندے ماحول میں صاف ستھرے مکان کو تلاش کرے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اندھیری بستی میں روشن مکان کے اندر رہے گا انبیاء کی تحریک پھر یہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اجنبی بناتی اور گھروں سے گھروں کی طرف لے جاتی ہے اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن خیر و بڑھائی کے لیے دروازہ کھولنے والا مفتاہ الخیر کہا گیا اور برائی کے لیے دروازہ بند کرنے والا اس کو کہا گیا اور یہی وہ بات ہے میں اشارے کر رہا ہوں کنائوں میں بات کر رہا ہوں اہلِ علم کے سامنے سب کو جاننے والے بات کو پرکنے والے ان لوگوں کے سامنے اس بات کو اشاروں میں کہنے کی یہ تار کا پیغام ہے سنسنی اس کے اندر موجود بات بڑی مختصر ہے معنی بہت سے اس میں پنہا مفہوم اس کے اندر موجود دلوں کے تاروں کو جھجوڑنے کی بات ہے اٹھ کر لوگوں کا میدان میں کھڑا کرنے کی بات ہے کہ فیرون کی بات ہوتی ہے حامان کی بات ہوتی ہے قارون کی بات ہوتی ہے قرآن پاک آپ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کا تذکرہ آتا ہے کہ بادشاہ وقت کے پاس جائیں وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں فیرون کسی فرق کا بھی نام ہے لیکن فیرون ایک کردار کا نام ہے حامان کی بات ہوتی ہے وقت کے وزیر کی بات ہوتی ہے بیوروکریسی کی اور سبل انتظامیہ کی بات ہوتی ہے قارون کی بات ہوتی ہے وقت کے رئیسوں کی بات ہوتی ہے سرمایہ داروں کی جاگرداروں کی بات ہوتی ہے کہ انہی تین کی مٹھی میں پورا معاشرہ ہوتا ہے معاشرے کی کنجیاں ہوتی ہیں انسانوں کی جانے ہوتی ہیں یہ ظلم کرنے والے یہ انسانوں کو جبر کی بھٹی کے اندر دھکیل دینے والے یہ خدا سے بندوں کا رشتہ توڑ کر خود خدائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی تحریکیں انقلابی تحریکیں جب اٹھتی ہیں تو معاشرے میں ان تینوں کو چیلنج کرتی ہیں ان تینوں سے بات کرتی ہیں اور اس بات کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ اس کردار پر جلم دیں کہ اس معاشرے سے کچھ نہیں لینا اس معاشرے سے کوئی مسالحت نہیں اس معاشرے سے کچھ لینا دینا نہیں یہاں پر رہنے کے لیے جتنا کچھ مل گیا درویشی کی زندگی ہے فتر کی زندگی ہے جہاد کی زندگی ہے مرمٹنے کی زندگی ہے جان ہتیلی پڑھنے کر میدان میں نکلنے کی زندگی ہے اپنا سب کچھ بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کی زندگی ہے جب یہ زندگی انسان کے اندر یہ ایمان کروٹ لیتا ہے ایمان انڑائی لیتا ہے خدا سے رشتہ جڑتا آخرت سے تعلق نکھرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت پیلا ہوتی ہے تو پھر یہ زندگی میدان میں انسان کو لے آتی ہے لہٰذا آپ دیکھئے کہ برسغیر ہندو پاکستان میں یہ مختلف انقلابی تحریکیں اٹھی ہیں اور انقلابی تحریکوں نے متبادل نظام کی بات کی ہے جڑ سے نیکر پننگ تک اپنی تفصیلات پیش کی ہیں پورے نظام کو مسترد کرنے والی نئی بنیادیں نئی عمارتیں تعمیر کرنے والی اس تحریک کے اندر بظاہر تغیر کی باگ کرنے والی ان تحریکوں کے اندر بظاہر تخریب بھی ہے اسی تخریب کے اندر ایک تعمیر بھی ہے اس لیے برسغیر ہندو پاک کی تاریخ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ویسے دوسری تحریکیں بھی بینیں گی جنہیں اصلاحی تحریکیں آپ کہیں بادشاہت کا آٹھ سو سال کا زمانہ ہے انگریز کی دیور سو سال کی حکمرانی ہے اور انگریز کی حکمرانی کیا آجب حکمرانی تھی کیسا اس کا دردبہ تھا کیسا ہر دائرے کے اندر انگریز کا قانون جاری اور ساری تھا اصلاحی تحریکیں بھی جاری رہیں چھوٹے چھوٹے محادوں پر مختلف رسوم کی اصلاح کے لیے مختلف لوگوں کو کچھ کلمہ سکھانے کے لیے کچھ نیک بات بتانے کے لیے ہاں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں لیکن میں آپ کی نگاہیں انقلابی تحریکوں کی تاریخ کی طرح مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کو لوگوں کے درمیان مقبول بنایا اور یہ چاہا کہ وہ فیل واقعے سب سے کٹ کر ان تحریکوں کا حصہ بن جائیں سید مودودی رحمت اللہ علیہ پشلے ساٹھ ستر سال کی بلکہ اسی سال کی جو تاریخ ہے ان اسی سالوں کے اندر سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے جو پوش نظر آتے ہیں کہ معاشرہ نے ارز کرنا تھا کہ معاشرہ کون سا معاشرہ انگریزوں نے جو معاشرہ قائم کیا تھا نظام پر ان کی گرفت تھی قانون انہی کا جاری اور ساری تھا معاشر جس طرح سے لوگوں کو دی چاہے وہ حلال کھلائیں چاہے وہ حرام کھلائیں اسی حلال کے دروازے بند کر کے حرام کے طرف لوگوں کو راغب کریں وہی ایک نظام معاشرے میں رائش تھا این اس زمانے کے اندر جو مختلف چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلتی رہیں جو اصلاحی رسوم کو کی اصلاح کرنے والی اور دین سکھانے والی بھی تحریکیں موجود رہیں ان کا جو اسلام لوگوں کے سامنے نظر آتا رہا بظاہر بے ضرر سا اسلام تھا مسلحہ کوش اسلام تھا فدویانہ اور تابدار اسلام تھا جس کی تبلیغ کی جاتی رہی ممبرو محراب تک محدود اسلام تھا اجزو درماندگی کی تصویر اسلام تھا جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا ہاں وہ اسلام تھا جو کچھ کروگے میدان کے اندر نکلوگے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا ہاں وہ اسلام تھا این اُس زمانے میں سید محدودی رحمت اللہ علیہ نے جب اسلام کو پیش کیا مکمل دین کی حیثیت سے ایک انقلاب کی حیثیت سے معاشرے کو تبدیل کرنے تغیر برپا کرنے حالات کو پلٹنے اور وہاں پر ایک نئی تعمیر کرنے کا نظام تھا پھر اچانک وہی اسلام جس کی لوگوں نے پہلے بات سنی تھی وہی اسلام اچانک خطرنات بن گیا وہ اسلام چیلنج بن کر نمودان ہوا وہ اسلام پھر سوکوں کے اوپر نکل آیا وہ اسلام پھر تحریک بن گیا وہ اسلام انقلاب کو انوان بن گیا وہ اسلام دلوں کی دھڑکن ہو گیا وہ اسلام تبدیلی کا سلوگن ہو گیا وہ اسلام لوگوں کے لئے امید اور توقعوں کا مرکز بن گیا وہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے ایک کشمکش جس میں پوری زندگی اور پنہا پوری زندگی ہو ایک ایسا اسلام بن گیا پوچھا اور بادار کی پرونک بن گیا گلیوں اور باداروں کے اندر نوجوانوں کو کھینچ لانے والا ان کے دلوں کو تلسم کی حیثیت سے اپنی مٹھی کے اندر بند کر لینے والا ایک ایسا اسلام اس لئے اس دور کے اندر سید محدودی رحمت اللہ علیہ نے پھر پچھلے پچھا ساٹھ سال کی تاریخ آپ دیکھئے کہ استدلال کے دوان بھی پیش کی لوگوں کو بتایا جو وقت کے چیلنجز تھے جو وقت کے خطرات تھے جو وقت کے خدشات تھے حالات کا تجزیہ بھی کیا یہ بتایا کہ تبدیلی کیسے آتی ہے کیوں کر آتی ہے قلب کے اندر بھی تبدیلی ہو اور باہر کی دنیا میں دوستوں کو پہچانائے جائے دشمنوں کو پرکھا جائے دشمنوں سے مقاملہ کیا جائے ان سے نبردازمہ ہوا جائے اور اس بات کو جانا جائے کہ اسلام کے راستے کی اصل رکاوٹے کیا ہیں تاکہ تحریک بن کر ان رکاوٹوں تو ختم کیا جائے ان تمام چیزوں کو جو راہ کے اندر حائل ہیں ان کو رومتے ہوئے بلاخر آگے بڑھا جائے سید محدودی رحمت اللہ نے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں میں اس سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے واپس آتا ہوں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہی زمانہ ہے این اسی زمانے میں برسغیر ہندو پاکستان کی بات کرنا تھا این اسی زمانے میں ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں یہاں قریب بلکل پڑھوس کے ایک ملک میں روس میں بھی انقلاب برپا ہوا ایک عجیب و غریب انقلاب اور اس انقلاب سے پہلے کا ایک واقعہ ہے آپ نے نام سنا ہوگا لینن کا نام سنا ہوگا اس انقلاب کے مہماروں کا اس انقلاب کے مہماروں میں سے سب سے اہم آدمی کا اور اس شخص کا نام آپ نے سنا ہوگا جس نے اس انقلاب کے اندر بڑا کام کیا اور خدمت کی بڑے فکر لوگوں کے سامنے پیش کی اور عملی میدان کے اندر جدوجہت کا نمونہ پیش کیا یہاں اسی لینن کا تذکرہ ہے کہ وہ لینن انقلاب سے پہلی کی بات ہے کلاس روم کے اندر بیٹھا ہے اور کلاس روم کے اندر اس کو کچھ سبق دیا جارہا کچھ چیز پڑھائی جارہی ہے وہ اس کلاس روم کے اندر اچانک اٹھ کھڑا ہوتا ہے احتجاج کرتا ہے اور بالاخر ہرطان کرتا ہے کئی دن اپنے تعلیمی ادارے کو بند رکھتا ہے اور بالاخر لینن کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کالیج سے تعلیمی ادارے سے تین چار سال کے لیے رسٹکیٹ کر دیے جاتا نکال دیے جاتا ہے اس کے بعد مزید وہاں پر ہرطان ہوتی ہے مزید ہنگامیں بڑھتے ہیں مزید ہنگاموں کے نتیجے میں اس کے جو کچھ کامریٹ تھے دس بارہ چودہ افراد ان کو بھی نکال دیے جاتا ہے جب ان سب کو وہاں سے نکال دیے جاتا اور اس ٹکیٹ کر دیے جاتا ہے پھر وہ ایک کوپٹیل پارٹی کرتا ہے ان بارہ چودہ لڑکوں کو ساتھ لے کر اپنے اسادر کو بھی بلاتا ان کو بھی دعوت دیتا ہے اپنے کالج کے پریسپن کو بھی بلاتا ان کو بھی کھٹا کرتا ہے اور بداہر خوشی اور مسررت کا سماں وہاں پر بانتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں حیران و پریشان ہوتے ہیں اور بلاخر اس کے اصادزہ اس سے یہ بات کہہ ریٹھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم خود بھی نکالے گئے کئی سال کے لیے نکالے گئے تمہارا بھی کیریئر تباہ ہوا یہ لوکے تمہارے ساتھ کے ان کو بھی تم نے نکلوایا تمہیں تو شرمندہ ہونا چاہیے تمہیں تو ان کے سامنے معذرت خواہ ہونا چاہیے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب بھی نکالے گئے تم خوشی مناتے ہو خوشی کے ڈھول پیٹتے ہو پاکٹیل پارٹی کرتے یہاں پر کیک کٹتے ہو آخر کیا بات ہے لینن نے کہا کہ ہاں اسی موقع کی مجھے تلاش تھی یہی باتیں میں سننا چاہتا تھا تاکہ اپنے دعوت کو اپنے کام کو اور اپنی حکمت حملی کو تمہارے سامنے پیش کر سکوں پھر اس نے کہا کہ لوگو تم اس بات کو کونے ہی سمجھتے یہ میرے بارہ چودہ کامریٹس یہ میرے بارہ چودہ ساتھی یہ تو بڑے قریمتی ساتھی ہیں میں نے بڑی مشکل سے انہیں تیار کیا میں نے بڑی مشکل سے ان کی ذہنی اور فکری ہمہنگی پیدا کی اور اپنا ہمنوہ بنایا اب اگر یہ تمہارے پاس رہ جاتے تو کچھ انجینئر بن کر نکلتے کچھ ڈاکٹر بن کر اٹھتے کچھ وکیل شاید بن جاتے کچھ اکاؤنٹن شاید ہو جاتے اس معاشرے سے بلاخر صلا کر لیتے اسی معاشرے میں رہتے ہسی خوشی زندگی بسر کرتے کبھی کبھار افطار آلیہ کا اظہار کرتے اور لینینزم اور کمیونزم کی برات بھی کرتے لیکن اب میں نے ان کو تمہارے چنگل سے نکال لیا ہے اب یہ بالکل آداد ہیں مجسم احتجاج ہیں تمہارے سینے پر بھونگ دلیں گے تمہارے معاشرے کے خلاف مسلسل احتجاج کریں گے سڑکوں کے اوپر مسلسل سرگردہ رہیں گے اور انقلاب لے کر آئیں گے تو بالاخر تمہارے نظام کو تنپٹ کر دیں گے یہ اپنے اندر بھی احتجاج رکھیں گے اور باہر کی دنیا میں بھی مجسم احتجاج رہیں گے یہ ایک واقعہ تھا شاید کوئی بات اس میں ہو میں بات کہہ نہیں رہا ہوں بات تو پہنچ رہی ہے بات کہیں نہیں جاتی بات پہنچا کرتی ہے اور آپ دیکھئے میں بات اپنی کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقائد ہو جہاں کہ جناب ابو طالب کے پاس سردارہ نے قریش کا ایک وفد آتا ہے یہ درخواست کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ تمہارے بھتیجے نے ہم کو بڑا تنگ کیا ہے ہوتوں کو برا کہتے ہیں آبا اور اجداد کے دین کو نہیں مان کر نہیں دیتے ہیں تم ہی کچھ سمجھاؤ تم ہی کچھ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب آواز دے کر گناہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باتیجے تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں دیکھو تم سے کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں وہ سارے لوگ بھیک زبان کہتے ہیں تم آخر چاہتے کیا ہو تم ہمارے تاریخ کو برا کہتے ہو نظام کو غلط کہتے ہو اور طریقوں کو غلط کہتے ہو آخر تم چاہتے کیا ہو پورے مکہ کے معاشرے میں ایک ہیجان بپا ہے ایک طوفان اٹھا ہے گھر گھر کے اندر ایک لڑائی لڑائی کسی کیفیت موجود ہے پتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو چاہیے ممکن نہیں ہے کہ کچھ بات تم ہماری مانو کچھ بات ہم تمہاری مانیں کیا یہ ممکن نہیں کہ تین دن تم ہمارے بطوں کو پوجھو تین دن پھر ہم تمہارے خدا کی بات مانیں کچھ لو اور دو کچھ مسالحت کر لو مفاہمت کر لو کوئی میٹنگ پائنٹ تلاش کر لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کے ساتھ ان کی بات سنی لیکن انہیں اس قابل نہ پایا کہ ان سے تخاتب بھی کرتے اپنے چچا سے کہا کہے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورت اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دیں تب بھی خدا کی قسم میں اپنے اس کام سے باز نہ ہوں گا یا تو یہ دین غالب ہو کر رہے گا معاشرے کے اندر یہ کروٹ یہ انقلاب برپا ہو کر رہے گا اور میں اس کے اندر کامیاب رہوں گا ورنہ جان جان آفری کے سپرد کروں گا اور اس طرح سے اپنے رب سے ملاقات کروں گا کہ اس کا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا آپ نے دیکھا پیغام کون سا ہے اس پورے اس پورے کام کے اندر کون سی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک سارے امتیوں کو سارے انقلابیوں کو سارے تحریکیوں کو سارے کارکنوں کو اپنے سے عشق رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کو سب کو ایک پیغام دے رہے ہیں کوئی مسالیت نہیں ہو سکتی کچھ لو اور دو نہیں ہو سکتا تھوڑا سا دین تمہارا مانے تھوڑا سا دین اس کا مانے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ کیریئر بھی بنتے رہیں گے مستقبل کی بات بھی ہوتی رہے گی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نگاہیں مرتقز ہو وہ صبح یقیناً آئے گی کون کہتا ہے کہ نہیں آئے گی برہ سغیر میں تحریکیں اٹھی ہیں سید محدودی نے بھی کام کیا ہے اوروں نے بھی بہت کام کیا ہے تحریکیں اٹھتی رہی ہیں تحریکیں بڑھتی رہی ہیں آپ لوگ بھی نعرے لگاتے لگاتے صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے شاید کچھ تھک گئے ہیں لہذا میں میں خود ہی آپ کا لحاظ کرتا ہوں کہ بغیر نعرے لگائیں اپنی تفریر کو جاری رکھتا ہوں میں یہ ارز کر رہا تھا اپنی تفریر کو جاری رکھتا ہوں میرے دوستو میرے دوستو نوجوان سادھیوں مستقبل کی امیدوں میں جو بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک اسلامی یہاں پر برپا ہے اس معاشرے کے اندر موجود ہے اور میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے پھر اس بات کو دوراتا ہوں کہ تحریک اسلامی جب کسی معاشرے میں برپا ہوتی ہے تو افراد کو کارتی ہے معاشرے سے تاغوت کے اس نظام سے کارتی ہے باغی بناتی ہے اس نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والا مجسم اتجاج بناتی ہے اور سوالیاں نشان بنا کر معاشرے میں ان کو ابھارتی اور ان کے کردار سے لوگوں کو متاثر کرتی ان کی جدوجہد سے لوگوں کو بلاخر ان کو مسور کرتی اور اس جانب بلاخر لے آتی ہے اور اپنے رب سے ملاقات کے منتظر افراد کو اپنے رب سے اس حال میں ملا دیتی ہے کہ وہ ان سے رادی ہوتے ہیں اور یہ ان سے رادی ہوتا ہے اس لیے ایک ایسے پسپنظر میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ صبح یقیناً آئے گی تو آخر کچھ شرائط تو اس کی موجود ہیں جب دوجہد کا پو نقشہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا ہے اس کے اندر ہم کو نمہ آتا ہے کہ کون سے شرائط ہیں کون سے ازباب ہیں کہ جن کو حاصل کیے بغیر کون سے ضوابط اور قوائد ہیں کہ جن کو پورا کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ صبح آ سکے صبح تو آتی رہتی ہے مسئلہ تو ہمارے لیے ہے کہ اگر ہمیں اس صبح کی تلاش ہے اس سہر کی تلاش ہے کہ جو ہمارے لیے کامیادی کا پیغام ہو بارگاہ رب العزت کے اندر ناکامی نہیں کامیادی کا پیغام ہو تو کچھ کرنا ہمیں بھی پڑے گا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ نبی اکرم کہ آپ ہمیں دین سکھائیے دین کی بات بتائیے ہم نے سنا ہے لوگوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ ایک دعوت کو لے کر اٹھے ہیں پیغام لوگوں کو سناتے ہیں ہم کچھ تربیت حاصل کرنے کچھ تسکیہ حاصل کرنے کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ تیرہ افراد یمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے کئی دن تک وہاں پر موجود رہے بہت کچھ انہوں نے سیکھا آپ سے بہت کچھ انہوں نے سنا اور اس کو اپنے اندر جذب کیا جب وہ رخصت ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں یہ اشارہ کیا کہ یہ ہمارے مہمان اب واپس جا رہے ہیں تبلیغ اور دعوت کے لیے ان کو کچھ توفے تحائر دیے جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ توفے لاکر پیش کیے ان تیرا افراد کے اندر وہ تقسیم کیے گئے جب وہ رخصت ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں تم میں سے ہر شخص کو توفے تحائف مل گئے جو حدیعہ ہماری طرف سے دیے جانے تھے وہ تم تک پہنچ گئے سارے لوگوں کو مل گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ہم سب نے تو حاصل کر لیے لیکن ایک نوجوان باقی رہ گیا ہے نوجوان کہ جو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے سامان اور اس لئے کی حفاظت کے لیے جو کچھ ہمیں محسر تھا اس کی نگرانی کے لیے اس کو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے وہ اس سے محروم رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اپنے سامان کی طرف لوڑ جاؤ اس کو یہاں پر بھیج دو تو اس کو بھی حدیعہ اور توفوں سے نغادہ جائے وہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا کہ نوجوان ہم نے تمہارے ساتھیوں کو جو ہمارے پاک کچھ وقت رہے کچھ حدیعہ اور توفے دیئے ہیں تم بھی کچھ لینا پسند کرو حضرت بلال کے طرف اشارہ کیا کہ ان کو بھی لا کر دو اس نوجوان نے کہا کہ حضور مجھے تو کچھ حدیعہ اور توفے نہیں چاہیے خاموش رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا پوچھا کہ کیا بات ہے تم آخر کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ حضور میں تو تین چیزیں چاہتا ہوں پوچھا کہ کیا چاہتے ہو بات اقرار پوچھا اس نے کہا کہ حضور مغفرت چاہتا ہوں حضور رحمت چاہتا ہوں اور حضور ایک ایسا قلب چاہتا ہوں جو دنیا سے مستقنی ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے کہ اللہم مغفر لہو ورہم ہو وجعل غناہو فی قلب ہوں اور پھر اس کے بعد حضور بلال سے یہ کہا کہ اس نوجوان کو اوروں کے نزبت کچھ زیادہ توفیت حائف دی جائے دیکھئے اس نوجوان کی بیکلی کو دیکھئے اس نوجوان کی بے پراری کو سارے نوجوانی یہاں پر بیٹھے ہیں اور نوجوان کا تعلق یا جوانی کا تعلق عمر سے بھی نہیں ہوتا جذبوں سے ہوتا ہے خوصلوں سے ہوتا ہے عزائم سے ہوتا ہے تڑکتے دل اور دھڑکتے دلوں سے ہوتا ہے دلوں کی دھڑکن جو پکار پکار کر اپنے رب کو پہچارنے کا اعلان کرتی ہو ہاں اس سے ہوتا ہے جس کو مغفرت درکار ہو جس کو رحمت درکار ہو جس کو ایک مستغنی قلب درکار ہو کہ دنیا ہوتا ہے شب اور رول تماشاں میرے آگے یہ دنیا آگے بھی نظر آئے پیچھے اور دائیں بائے بھی نظر آئے یہ شیطان کی چالیں ہر چہار طرف سے کوئی انسانوں پر حملہ آور بھی ہو لیکن یہ سب چیزیں اس کے درجات بڑھانے کے لیے مستغنی رکھنے کے لیے دنیا میں غرق ہونے کے لیے نہیں اپنے رب سے ملاقات کی اور تیزی اور شدت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے اس لیے میرے دوستو ایک سبق تو اس کے اندر بھی پنہا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سو باقیہ ضرور عرض کروں گا یہ حضرت انس وہ ہیں جو کہ حضرت انس کے ماموں ہوتے ہیں ان کا بھی نام یہی تھا کہ اہد کے میدان میں بہت بعد میں اہد کے میدان میں پہنچے غزبہ بدر میں یوں ہوا کہ اس میں شرکت سے محروم رہے اس عدم شرکت کا بے انتہا قلق تھا ملال تھا مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو تذکرہ کرتے تھے کہ انس کی انس کی کیفیت کو دیکھو بدنصیبی ملاہدہ ہو کہ غزبہ بدر پیش آیا اور انس اس میں شرکت سے محروم رہا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئے اور کہا کہ انس کی بدنصیبی کبھی اس کی بدقسمتی کبھی کوئی علاج ہے کہ غزبہ بدر بھی گزر گیا میں اس سے محروم رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس ہاں اب انتظار کرو کسی اور ایسے لمحے کا کہ جب تمہیں پکارا جائے منادی کرنے والا منادی کرے اعلان کیا جائے اور تم اس پر لبیک کہو بس وہ لمحہ تھا اور اس کے بعد کے لمحات گن گن کر گزارتے رہے بے قراری سے گزارتے رہے کہ کب پکارنے والا پکارے تاکہ غزبہ اہد پیش آتا ہے پکارا جاتا بلائا جاتا منادی کی جاتی ہے حضرت انس بڑے زوق شوق کے ساتھ غزبہ اہد کے اندر شریک ہوتے ہیں کچھ پر گدر جاتا ہے جنگ اپنے عروج پر ہوتی ہے کہ ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ حضرت انس وہاں اس طرف کفار کے نرگے میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے آگے کے طرح بڑھ رہے ہیں وہ صحابی کسی طرح حضرت انس کے پاس پہنچتے ہیں پیچھے سے پہنچ کر ان کے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انس تم دیکھتے نہیں ہو چاروں طرف کفار کی انگار ہے گھیرہ تمہارا تنگ ہو رہا ہے اور تم آگے بڑے چلے جاتے ہو حضرت انس ان کے ہاتھ کو جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مجھے اہد کی اُس جانب سے جنگت کے خشبو آ رہی ہے اور تم اور تم میرے راستے کو رکھتے ہو اس کی عارض کیسی بے قراری ہے اپنے رب سے ملاقات کا منتظر وہ جو پیدا ہوا ہے اس کو تو لوٹ کر جانا ہے وہ جو اس دنیا میں آیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے اس کو تو لازمان جانا ہے جسے اپنے رب سے ملاقات کا شعور حاصل ہے وہ تو بے قراری کے ساتھ اس حال میں اس سے ملے گا کہ یہ کہہ سکے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے تیری جان تیرے ہی راستے میں پیش کرتا ہوں اور ان صحابی کا واقعہ کیا حضرت حرام کا تذکرہ کروں کہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ کے اندر شریک تھے جب تیر آ کر لگتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں کہ فستو رب القعبہ رب قعبہ کی قسم کہ میں تو کامیاب ہو گیا کہ یہ کوئی لگا بدھا نارا تھا کہ یہ کوئی یاد کیوی رٹی رٹائی کوئی بات تھی تلک کی ایک کیفیت تھی ایمان کی ایک ہلاوت تھی جس کا مدہ انہوں نے چکھا اور پکار اٹھے کہ اسی لمحے کا انتظار تھا رب قعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا وہ صبح تلو ہو گئی وہ صبح اچانک آگئی اس نے ان کے قدموں کو چھوما اور پکار کر کہا کہ ہاں تبھی کامیاب ہو اور پھر عرض کیے دیتا ہوں وہ واقعہ بھی ان صحابی کا کہ جو جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے اور باہر کھڑے ہوئے کچھ خجوریں کھا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ پڑی تو پوچھا کہ حضور اگر میں اس جنگ کے اندر لڑا اور مارا گیا تو مجھ کو کیا ملے گا آپ نے فرمایا کہ تم کو جنت ملے گی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا نعمتیں اس کی میسر آئیں گی بہت حیران بھی ہوئے خوشی اور مسرس سے شادمان بھی ہوئے پلٹ کر پھر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول ذرا دہرائیے تو سئی کام قرار پائے گی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی لازوال تمہارے حصے میں آئیں گی اور اس کی رضا خشنودی سے نوادے جاؤ گے خجوروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا اگر جنت ملنی ہے تو پھر خجوریں کھانے میں کیوں وقت کو ضائع کیا جائے خجوریں اٹھا کر پھیک دیں جنگ کے اندر شریف ہوئے جان جانے آفری کے سپرد کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مزداد بنے اس لئے وہ صبح یقیناً آئے گی پشرتے کے خجوریں تو پھیکی جائیں ہمارے پاس تو بہت سی خجوریں ہیں کچھ کیریئر بنانے کی کچھ دنیا سمیٹنے کی کچھ اپنے آپ کو اوچہ کرنے کی کچھ قطقات میں ادافہ کرنے کی کچھ یہاں پر کما لینے اور بنا لینے کی یہ ساری دنیا اتنے مختلف روپ میں آتی ہے اتنے مختلف طریقوں سے آتی ہے اتنے ہر چہار طرف سے دائرہ تنگ کرتے ہوئے ہمیں کونے میں دھکیلتی بھی آتی ہے کچھ نما رنگوں کی چاروں طرف کھریلیاں کھیلاتی بھی آتی ہے اور اس طرح رنگیاں بکھیلتی بھی آتی ہے کہ انسان کی آنکھیں چکا چوند ہونے لگتی ہیں وہ خجوریں پھاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کل جنگ میں شریک ہوں گے ورنہ پرسوں جا کر شامل ہو جائیں گے آج اگر نہیں ہو سکا تو کل یہ کام ضرور کریں گے کل سے یہ ممکن نہ ہوا تو پرسوں سے نیک بن رہیں گے اس لیے میرے دوستو اس صبح تو آتی رہی ہے بہت سے لوگوں کو اس صبح بار بار استقبال کر چکی ہے بہت سارے لوگوں کے نام آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر بھی ان کے نام لیے گئے کہ وہ صبح جن کے لیے تلو ہوئی اور اس نے تلو ہو کر بناخر ان کو ان کے رب سے ملاقات کا مجدہ بھی سنایا اور بہت سے نعمتوں اور بہت سے بشارتوں سے ان کو ہم کنار بھی کیا اس لیے جب ہم اس صبح کے تلو ہونے کی بات کرتے ہیں تو ایمان کی چنگاری کو شولہ بنانے کی بات کرتے ہیں ایمان کی خوشبو اور محک کو معاشرے میں پھیلانے کی بات کرتے ہیں دلوں کو گرمانے کی بات کرتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کے منتظر لوگوں کو اس حال میں رب سے ملانے کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہم سے رادی ہو اور ہم اس سے رادی ہو وآخر ادعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی